بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو ایک نئے انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بینک الراجی میں انٹرنیشنل بینفیچری کیسے ایڈ کریں گے پورا طریقہ کا ار بتاؤں گا اگر آپ لوگ اپنے ملک میں پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ لوگوں کو اکاؤنٹ ایڈ کرنا پڑتا ہے جس کو بینفیچری بولتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے بتاؤں گا آپ لوگ انٹرنیشنل بینفیچری آن لائن کیسے ایڈ کریں گے بینک جانے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ لوگوں کے پاس جسٹ آئی بین اکاؤنٹ ہونا چاہیے اپنے ملک کا اور آپ لوگ خود ہی بینک الراجی میں بینفیچری ایڈ کریں گے پورا طریقہ کا بتاؤں گا ویڈیو کا آخر تک دیکھنا ہے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک شوٹی سی روکیسٹ ہے اگر آپ لوگ اس چینل پہ نئے ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی انفورمیٹی ویڈیو آپ بھائیوں تک پہن سکیں تو دوستو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے بینک الراجی اکاؤنٹ میں لوگن ہو لینا ہے یہاں پہ میں نے اپنے اکاؤنٹ کو جو ہے وہ لوگن کرنے کے لیے بینک الراجی کے اپلیکیشن اوپن کی ہوئی ہے اور یہاں پہ میں اپنا یوزرنیم اور پاسفورٹ انٹر کرنے کے بعد اپنے اکاؤنٹ میں لوگن ہو جاؤں گا دوستو یہاں پہ اپنا یوزرنیم اور پاسفورٹ انٹر کرنے کے بعد اپنے اکاؤنٹ میں لوگن ہو چکا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو نیچے ٹرانسفر لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ٹرانسفر لکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے اس ٹرانسفر پہ کلک کر لینا ہے میں اس ٹرانسفر پہ کلک کر لیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ایڈ بینفیچری لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ایڈ بینفیچری ہے اس پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے ایڈ نیو بینفیچری پہ میں اس پہ کلک کر لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ یہ ایک اور پیج اوپن ہو چکا ہے اب یہاں پہ آ اینڈیویجو لکھا ہوا ہے اس پر آپ لوگو نے رینے دینا ہے اپنی کنٹری کو چوز کر لینا ہے select country پر کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنی کنٹری لکھے سرچ کرنا ہے اور اپنی کنٹری کو چوز کر لینا ہے میں نے اپنی کنٹری پاکستان کو چوز کیا ہوا ہے اس کے بعد currency کو select کر لینا ہے تین طرح کی currency ہے یہاں پہ ایورو بھی بھیج سکتے ہو پی کے آر یہ اپنے ملک کی currency ہے اور یو ایس ڈولر بھی بھیج سکتے ہو تو یہاں پہ میں اپنی ملکی کرنسی کو چوز کر لوں گا اور اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو سیلیکٹ ڈیلیوری آپشن تین طرح کے ڈیلیوری آپشن ہے ایک والٹ اکاؤنٹ میں بھی بھیج سکتے ہو بینک اکاؤنٹ میں بھی اور کیش پک اپ میں بھی کیش پک اپ میں یعنی جو ہم نام کے ذریعے بھیجتے ہیں نام پہ تو کیش پک اپ ہوتا ہے اور بینک اکاؤنٹ ہے تو ٹرانسفر ٹو بینک اکاؤنٹ ہے تو یہاں پہ میں ٹرانسفر ٹو بینک اکاؤنٹ کو چوز کروں گا اس کے بعد ایک اور آپشن جو ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے ٹرانسفر تھرو تو یہاں پہ سیلٹ ایٹم جو ہے وہ تین طرح کے ہیں منی گرام بھی ہے ٹرانس فاسٹ بھی ہے اور بینک ہے بینک ٹو بینک ہے یہاں پہ میں بینک کو چوز کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ یہ تین طرح کے ہیں تو یہاں پہ منی گرام بھی چوز کر سکتے ہیں ٹرانس فاسٹ بھی تو اس میں کبھی کبھی جو ہے ایرور آ جاتا ہے بیلنس جو ہے وہ کبھی کبھی ٹرانس فر نہیں ہوتا ٹھیک ہے میں یہاں پہ یہ چوز کیا ہوا ہے بینک اس کے بعد یہاں پہ سیلیکٹ بینک آپ لوگوں کے پاس کس طرح کس بینک کا اکاؤنٹ ہے وہ پہلے آپ لوگوں نے بینک چوز کر لینا ہے یو بیل کا ہے نیشنل بینک کا ہے ایم سی بی کا ہے تو میرے پاس یونیٹڈ بینک یو بیل کا ہے تو میں یہ نے یونیٹڈ بینک کو چوز کیا ہوا ہے اس کے بعد سویفٹ کورٹ جو ہے وارٹر میں ٹکا جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے برانچ چوز کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے آل برانچز کو جو ہے وہ چوز کر لینا ہے آل برانچز ہے کوئی بھی برانچ سیلٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد یہاں پہ نیکسٹ پہ کلک کر لینا ہے یہاں پہ میں نیکسٹ پہ کلک کر لیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ بینیفیچری ڈیٹیل یہاں پہ بینیفیچری ڈیٹیل میں آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے ڈیٹیل دے دینی ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے نام چوز کر لینا ہے بینیفیچری فرس نیم لکھ لینا ہے یہاں پہ اور اس کے بعد یہاں پہ بینیفیچری فیملی نیم یہاں پہ انٹر کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں سے آپ لوگوں نے اس کی نیشنلٹی کو چوز کر لینا ہے زیاری سی بات ہے اپنے ہی ملکہ ہے تو نیشنلٹی آپ لوگوں نے اپنے ہی دے دینی ہے یہاں پہ اپنے ملک کی اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے آئی بی این نمبر انٹر کر لینا ہے یہاں پہ اس کھانے میں آئی بی این نمبر یہاں پہ یاد رکھے کہ میں آپ لوگوں کو بولوں گا کہ بینک ادراجی والوں کی سروس جو ہے وہ بہت ہی ابھی جو ہے نا یعنی اچھی نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ تھوڑی بھی آپ لوگ مسٹیک کر جاتے ہیں تو پیسے ری فنڈ ہونے میں بہت ہی ٹائم لگ جاتا ہے بہت ہی یہ مسئلہ چل رہا ہے بہت ہی لوگوں کی جو ہے نا وہ کمنٹ آ رہی ہے میرے ساتھ بھی تقریباً ایک مرتبہ یعنی ہوا تھا دو مرتبہ ہوا تھا سوری تو ایک مہینہ مجھے ری فنڈ میں جو ہے نا وہ لگا تھا تو یہاں پہ مسٹیک کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں نے مسٹیک نہیں کرنی ہے اچھے طریقے سے اکاؤنڈ نمبر انٹر کرنا ہے اور بینفیچری کا نام جو ہے وہ اچھے طریقے سے انٹر کر لینا ہے کیونکہ ری فنڈ جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہو گیا ہے بہت ہی ٹائم لگ جاتا ہے ری فنڈ ہو جاتا ہے لیکن بہت ٹائم لگ جاتا ہے تو اس لئے اپنا یہاں سے خیال رکھیں بینفیچری نیم جو ہے وہ اچھے طریقے سے انٹر کریں اور آئی بی این نمبر جو ہے وہ اچھے طریقے سے انٹر کریں تو دوستو یہاں پہ میں نے بینیفیچری ڈیٹیل دے دی ہے بینیفیچری کا نام لکھ دیا ہے نیشنلٹی چوز کر دی ہے اور آئی بین نمبر بھی انٹر کر دی ہے اب یہاں پہ میں نیکسٹ پہ کلک کر لیتا ہوں جیسے ہی میں نے نیکسٹ پہ کلک کیا ہے تو ایک اور پیج اوپن ہو چکا ہے بینیفیچری سمری آ چکی ہے ڈیٹیل دیکھ لینے یہاں پہ اچھے طریقے سے اگر کچھ بھی مسٹیک ہے تو یہاں پہ یہ ایڈٹ کا بٹن جو ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ایڈٹ کر کے آپ لوگ اپنی جو ہے وہ درست کر سکتے ہو اگر مسٹیک ہوئی ہے تو اگر نہیں ہے تو آپ لوگوں نے یہاں پہ کنفرم پہ کلک کر لینا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ کنفرم ہے اس پہ آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے لیکن میں پھر بھی بولوں گا آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اکاؤنٹ نمبر اور اپنا نام جو ہے وہ دیکھ لینا ہے میں یہاں پہ کنفرم پہ کلک کر لے تو دوستو یہاں پہ ہماری بینیفیچری جو ہے وہ ایڈیٹ سکسیسفولی ہو چکی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ہماری بینیفیچری ایڈ ہو چکی ہے اب یہاں پہ آپ لوگوں کو بینیفیچری کو ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا ایکٹیویٹ کرنے کے لیے یہاں پہ کال می ناو پہ پریس کرنا ہے جیسے ہی آپ لوگ کال می ناو پہ پریس کریں گے تو آپ لوگوں کو بینک کی جانب سے آٹومیٹک کال جو ہے وہ ریسیو ہوگی وہ کمپیوٹرائز ہوگی آپ لوگوں نے کال کو ریسیو کرنے کے بعد آپ لوگوں نے نمبر پریس کرنا ہے جو بھی نمبر پریس کرنے کے لیے بولا جائے وہ ہی نمبر آپ لوگوں نے پریس کرنا ہے وہ ہی انٹر کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں کی بینیفیچری کو ایکٹیویٹ ہو جائے گی یہاں پہ میں جیسے ہی کال میناو پہ پریس کروں گا تو مجھے کال ریسیو ہو جائے گی میں نے کال مینہوں پر پریس کر دیا ہے اب یہاں پہ مجھے کال ریسیو ہوگی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اب یہاں پہ مجھے کال ریسیو ہو چکی ہے میں اس کو ایکٹیویٹ سوری ریسیو کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کو بعد میں دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو دوستو جیسا ہی میں نے کال کو ریسیو کیا اس کے بعد جو بھی نمبر مجھے پریس کرنے کو بولا گیا وہ نمبر میں نے پریس کیا اور یہاں پہ ہماری بینفیچری سکسیس فولی ایکٹیویٹ ہو گئی ہے اب یہاں پہ ہم ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں ہماری بینفیچری ایکٹیویٹ ہے بینفیچری ایڈ کرنے کے بعد ایکٹیویٹ کرنا بہت ہی ضروری ہے نہیں تو آپ لوگ ٹرانسفر جو ہے وہ اس میں نہیں کر سکتے امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آگئی ہوگی کچھ بھی مسئلہ پیش آرہا ہے کوئی بھی ایرور آرہا ہے تو آپ لوگ مجھ سے رابطہ کریں کومنٹ میں ضرور بولیں میں آپ لوگوں کو ریپریس ضرور دے دوں گا اپنا بہت کیل رکھیے گا اس طرح سے آپ لوگ اپنا بینفیچری ایڈ کر سکتے ہیں اپنا بہت کیل رکھیے گا دوستو انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ